دوستو آسٹریلیا کی سائنس دانوں کی ریسرچ سے ایک نئی بات سامنے آئی ہے کہ کرونا وائرس انسانی جسم سے باہر کم از کم 28 دن تک زندہ رہ سکتا ہے جی ہاں ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ 20 ڈگری سینٹیگریڈ اگر درجہ حرارت ہو اور وائرس اندھیرے میں موجود ہو تو یہ 28 دن تک زندہ رہ سکتا ہے اور یہ انفیکشن پھیلانے کا باعث بن سکتا ہے دوستو تمام ستوں پر موجود وائرس چاہے وہ میز ہو چاہے وہ پین ہو آپ کو موبائل فون ہو اگر 20 ڈگری سینٹیگریڈ درجہ حرارت ہے اور اندھیرہ ہے یعنی وہاں پر سورج کی روشنی نہیں ہے تو وائرس ان تمام ستوں پر 28 دن تک بھی زندہ رہ سکتا ہے اس سے پہلے اپریل 2020 میں ہونے والی ایک ریسرچ میں یہ بتایا گیا تھا کہ وائرس ہموار سطح پر زیادہ دیر تک زندہ رہتا ہے اس وقت یہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ وائرس تین سے چار دن تک کسی ہموار سطح پر زندہ رہتا ہے یہ ریسرچ اس وقت سائنسی جریدے لینسٹ میں شائع ہوئی تھی اور اپریل میں کی جانے والی اس ریسرچ میں دیکھا گیا تھا سٹین سٹیل، گلاس یعنی شیشے اور پبلک نوٹوں پر چار دن کے بعد بھی کیا کوئی وائرس زندہ رہ سکتا ہے تو ریسرچ میں اس وقت یہ بتایا گیا تھا کہ چار دن سے زیادہ وائرس ان سطحوں پر زندہ نہیں رہ سکتا اور وائرس کی زندگی کا سب سے زیادہ دارمدار ایک شخص سے دوسرے شخص میں ٹرانسمیشن ہے اور انسانی جل سے وائرس دو صورتوں میں ہی قتم کیا جا سکتا ہے یا تو آپ بار بار ہاتھ دھوتے رہیں یا پھر آپ الکوہل والا سینٹائزر استعمال کریں کیونکہ الکوہل جو ہے وائرس کی جو بیرونی دیوار ہے اس کو تباہ کرتی ہے ہینڈ سینٹائزر کے حوالے سے میری ایک ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے اور یہ دراصل میرا بی بی سی کا ایک انٹرویو تھا اور اس کا لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں شیئر کر رہا ہوں بہرحال میں بات کر رہا تھا وائرس کی زندگی کے حوالے سے وائرس ستوں پر کتنا عرصہ زندہ رہ سکتا ہے آسٹریلیا کی جو ابھی تازہ ترین ریسرچ ہے اس کے مطابق اندھیرے میں وائرس زیادہ دیر تک زندہ رہ سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے آغاز میں جو یہ کہا گیا تھا کہ سورج کی روشنی اس وائرس کو ختم کر سکتی ہے یہ بات غلط نہیں تھی آسٹریلیا ریسرچ کے مطابق اگر 20 ڈگری سینٹی گریڈ ہو اور سورج کی روشنی موجود نہ ہو اور اندھیرہ ہو تو وائرس عام سطح پر 28 دن تک زندہ رہ سکتا ہے ان سطحوں میں کاغذ اور بینک نوٹ پر شامل ہے یہ تو تھی 20 ڈگری سینٹی گریڈ کی بات جبکہ اسی ریسرچ میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ پر وائرس کی زندگی 24 گھنٹے سے کم تھی ان تمام باتوں سے ایک بات ہوتا ہے کہ کرونا وائرس مختلف حالات میں زیادہ دیر تک زندہ رہ سکتا ہے اور یہ ڈیوریشن اس سے مختلف ہے جو عام طور پر مشہور ہے کھانسنے سے چھینکنے سے اونچا بولنے سے ڈرپلٹس میں موجود وائرس زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے اور خاص طور پر اگر وینٹیلیشن نہ ہو کمرے میں تو یہ ڈرپلٹس زیادہ دیر تک اڑتے رہتے ہیں اور انسانوں سے انسانوں میں ٹرانسمیشن بہت تیزی سے ہوتی ہے تو اس لیے انسانوں سے انسانوں میں وائرس کی ٹرانسمیشن بہت امپورٹنٹ ہے اور ستھوں سے یعنی سرفیسز سے وائرس کی منتقلی ہمارے لیے اب زیادہ تشویشناک ہے کیونکہ وائرس مختلف حالات میں دیکھا گیا ہے کہ زیادہ دیر تک زندہ رہ سکتا ہے اس لیے بار بار ہاتھ دھویں ہینڈ سینٹائزر کا استعمال کریں ماسک پہنیں کم از کم دو میٹر کا فاصلہ رکھیں حجوم میں نہ جائیں یہی ضروری ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس موزی وائرس سے محفوظ رکھیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت خیال رکھئے گا موسیقی